اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَسُ فِيهِ الْأَبْصَارِ مُحْدِينَ مُقْنِعِ رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ تَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ حَبَاءُ وَأَنزِلِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَزَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ذَلَمُوا رَبَّنَا أَخْخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُولَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ وَسَكَنْتُمْ فِي مَثَاكِنِ الَّذِينَ زَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَزَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ وَكَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَذُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ حضراتِ محترم آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں ہر طرف ظلم کی سیاہ رات گھٹا چکی ہے منحیس القوم اجتماعی شعور جو ہے مر چکا ہے نہ کسی کی مظلومیت کا احساس ہے نہ کسی کے ظلم پہ ہمیں کوئی غصہ آتا ہے ایسے حالات میں قومیں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتی یاد رکھیں اللہ کی فطرت اور قانون ہے کہ یہ کائنات جو اللہ نے بنائی ہے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوَ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کی ذات کے علاوہ تمہارا کوئی علا نہیں ہے اور اس کی مخلوق میں سے فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی یہ کائنات عدل پہ قائم ہے جب انسان عدل کو چھوڑ کے ظلم کے رستے پہ چل پڑیں گے تو پھر یہ قائم نہیں رہے گی ہر مظلوم آدمی اپنی جگہ سسک رہا ہے حتیٰ کہ مایوسی کی انتہا ہے ظلم تو ختم نہیں ہو رہا لیکن ان کی دادرسی بھی کوئی نہیں کر رہا ایسے حالات میں انسان اپنے رب سے بھی بعض اوقات مایوس ہو جاتے ہیں جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ صورت ابراہیم ہے اس میں اللہ انسانوں کو ایک بات بتا رہے ہیں وقت سے پہلے ان میں جہاں ظالم کے لیے وارننگ ہے وہیں پہ مظلوم کے لیے اللہ کی طرف سے حوصلہ ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ لوگوں تم میں سے کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کے ظلم سے غافل بیٹھا ہوا ہے اللہ کو علم ہی نہیں کہا اور آئے دنیا میں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ تم میں سے کوئی شخص اس بات پہ گمان بھی نہ کرے عقیدہ بنانا تو بڑی دور کی بات ہے سوچے بھی نہ اللہ اگر آپ غافل نہیں ہیں تو پھر جو کچھ ہو رہے ہیں اللہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے تو اس کا جواب اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا يُعَخِرُهُمْ اس لیے میں نے محلت دی ہوئی ہے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُذِيَ بَيْنَهُمْ اللہ نے ایک کلمہ بولا تھا اس کائنات کو بنانے سے پہلے ہر شخص جو اچھی زندگی بسر کرتا ہے یا بری وہ مظلوم ہے یا ظالم وہ محکوم ہے یا حاکم وہ اچھا ہے یا برا میں ہر کو ایک خاص وقت تک محلت دوں گا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ یہ اللہ کا کلمہ سبقت کر گیا ہے پہلے کہ اس نے احد دے دیا وعدہ کر دیا کہ میں ہر شخص کو محلت دوں گا اللہ فرماتے ہیں اگر میں یہ نہ کیا ہوتا ایک لمحے میں فیصلہ کر دیتا کہ دیکھتا کون میری کائنات میں ظلم کرتا ہے یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا يُؤْخِرُهُمْ میں محلت دے رہا ہوں کب تک لِيَوْمٍ تَشْخَسُ فِيهِ الْأَبْصَارِ جب اس کی محلت ختم ہو جائے گی چاہے وہ زندگی کے اندر ختم ہو جائے چاہے موت کے وقت ختم ہو جائے ہم دیکھتے ہیں کتنے ظالم اللہ انہیں دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیتا ہے اور بازوقات زندگی میں کچھ نہیں کہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باز ظالم لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ آخر اللہ انہیں کیوں نہیں پکڑتا ان کی رسی کیوں دراز کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی ظالم کی رسی دراز کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس پر خوش ہے اگر وہ دنیا میں اسے نہیں پکڑ رہا تو اللہ اسے آخرت میں دردناک عذاب دینا چاہتا ہے تو اگر کسی ظالم کی رسی کو دراز کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اسے کھلی چھوٹی دے دی ہے آپ دیکھیں دنیا میں ایک ظالم شخص گزرا جس کا نام فیراؤن تھا اور جتنا شدید اور کربناک ظلم اس نے کیا تھا نا تاریخ انسانی میں بہت کم مثال ملتی ہے جس کے گھر بچہ پیدا ہوتا اسے پکڑ کے لا کے زبا کر دی جاتا ہے ان کی خواتین کو زندہ رکھا جاتا اپنی بدکاری کے لیے ظلم و ستم کے لیے اور یہ چند سال نہیں ہوا تھا ایمہ مفسرین لکھتے ہیں ستر سال تک وہ یہ سب کچھ کرتا رہا اللہ نے محلت دی لیکن جب وہ وقت آیا کہ جب اللہ نے اسے پکڑنا چاہا جب اللہ کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے نا جو ظلم سے باز نہیں آتی تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے یہ ساری کی ساری قوم بشمول وہ حاکم جس کے پاس فوجی قوت بھی تھی جس کے پاس ٹیکنالوجی بھی تھی جس کے پاس مال و دولت بھی تھا جس نے اپنے ذہن میں زوال کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ مجھ پہ بھی کبھی زوال آ سکتا ہے ایک لمحے کے اندر ایک لمحے کے اندر اللہ نے اسے دریاء میں غرق کر دیا اور یقین جانئے یہ ظالم انسان کوئی بھی ہے وہ چاہے حاکم ہو یا عام انسان ظالم سخت ترین بزدل ہوتا ہے یہ ذرہ برابر بھی آزمائش کو برداشت نہیں کر پاتا وہی فیرون جس نے ستر سال تک بنی اسرائیل کے بچوں کو زبا کیا اور اسے کبھی ترس نہ آیا جب اللہ کی پکڑ آئی صرف ایک گھونٹ پانی کا اندر گیا تھا تو فوراں پکار اٹھا لا الہ الا اللذی آمنت بہی بن اسرائیل و انا من المسلمین یہ وہ شخص تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلا کائنات میں اگر کوئی رب ہے سب سے بڑا ہے تو میں ہوں تو جب اصل رب نے پکڑا جب اس کی پکڑ آئی تو بے اختیار کہہ اٹھا لا الہ الا اللہ اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اللہ اللہ وہ ذات پاک ہے آمنت میں اس پہ ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے جن پہ ظلم کرتا رہا ہے آج اس کے رب کو پہچانا کہ اس کا رب کتنا طاقتور ہے اس کا رب کیا کر سکتا ہے اور پھر کہتا ہے و انا من المسلمین میں اس کا فرما بردار بن گیا لیکن اللہ نے کہا تیری محلت ختم ہو گئی شیح وہ وقت جب آتا ہے اِنَّمَا يُؤْخِرُهُمْ لِيَوْمِن تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ جس دن آنکھیں الٹ جائیں گے مُحْتِعِينَ مُقْنِعِ رُؤُوسِهِمْ دنیا میں مظلوموں کی مظلومیت پہ ان کی چیخوں پہ کہکے لگانے والے ہو ایک دن ایسا آئے گا جب تم مو اٹھا کے بھاگو گے لَا يَرْطَدُ إِلَيْهِمْ کسی میں اتنی بھی جررت نہیں ہوگی پلٹ کے بھی دیکھیں وَأَفْئِدَتُهُمْ حَوَاهُ اس وقت تمہارے اپنے دل اڑ رہے ہوں گے اللہ رب العزت اس وقت سے پہلے پہلے اپنے حبیب کریم جنابِ محمد الرسول اللہ کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنزِرِ النَّاسِ اے میرے پیارے نبی لوگوں کو اس بات سے ڈرا دو کہ وہ ظلم سے باز آ جائیں وَأَنزِرِ النَّاسِ يَوْمَ يَعْتِيهِمُ الْعَذَابِ جب ان کو عذاب پکڑے کرنا تو فَيَقُولُ الَّذِينَ ذَلَمُوا پھر یہ ظالم لوگ منتیں کریں گے رَبَّنَا أَخْخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبِ اے ہمارے مالک و خالق تھوڑی سی محلت دے دے بھئی کیوں محلت لینی ہے؟ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعَ الرَّسُولِ ہم تیری بات کو مانیں گے اور تیرے رسولوں کی فرمبرداری کریں گے لیکن جَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ اس دن کسی ظالم انسان کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا وَلَهُمُ اللَّعْنَتُ وَلَهُمْ سُعُدْدَارِ اس پہ لانت ڈال کے برے گھر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا پھر یہ منتیں کرے گا آج تکبر اور گھمنڈ میں یہ کہنا کہ ہمیں کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ ہمیں کون پکڑ سکتا ہے؟ ہمارا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ آج ہمیں قانون اگر مجھے تحفظ دیتا ہے میرا منصب مجھے تحفظ دیتا ہے اگر میرا مال مجھے تحفظ دیتا ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ایک وقت آئے گا جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدَ ہمیں اس پکڑ سے پہلے پہلے ڈرنا چاہیے نُجِبْ دَعْوَةَكْ وَنَتَّبِ الرَّسُولِ جب یہ اللہ سے کہیں گے نا ہم تیری بات کو مانیں گے اور تیرے رسولوں کی اطاعت کریں گے تو اللہ پوچھیں گے اَوَلَمْ تَقُونُ اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَالَكُمْ مِنْ زَوَالِ دنیا میں تو قسمیں اٹھاتے تھے ہمیں تو کبھی زوال نہیں آئے گا ہماری تو ساتھ پشتیں کھالیں گی ہماری تو فیکٹریاں ختم نہیں ہو سکتی ہماری حکومت کہیں جا نہیں سکتی ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا ہماری خاندانی وجاہت کے سامنے کوئی کیا کر سکتا ہے میرے علم کے سامنے کون کیا کر سکتا ہے اَوَلَمْ تَقُونُ اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَالَكُمْ مِنْ زَوَالِ لیکن تو اس وقت تو بڑی قسمیں اٹھاتے تھے کہ مجھ پہ کبھی زوال نہیں آئے گا اللہ اکبر وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ان ظالموں کو کبھی سوچنا چاہیے جن گھروں میں رہتے تھے وہاں جو پہلے رہتے تھے وہ کہاں گئے ان کا انجام کیا ہوا آج تو بھیگی بلی بن کے اللہ کو کہتے ہیں نجب دعوتک ونتبی الرسول جبکہ دنیا میں تمہاری کیفیت یہ تھی وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَذُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ اللہ کی ذات کے سامنے بھی مکر کرتے تھے اور اگر تمہارا مکر کامیاب ہو جاتا تو پہاڑ ہل جاتے تو میرے عزیز بھائیو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم اپنے دل میں سوچ سکتے ہیں ہم تو نہیں کر دے لیے پہلی بات ظلم ہے کیا ظلم کا لغوی معنی یہ ہے کہ انسان اصل جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ چیز کو رکھے جو اس کا حق نہیں وہ اسے دے یا جو اس کا حق ہے اسے چھین لے اس کی بعض لوگوں نے عقلی دلیل یہ دی ہے کہ پاگ پگڑی اس کا مقام سر ہے اگر اسے سر پہ باندھا جائے تو یہ عدل ہے یہ عزت کی علامت ہے اگر اسی کپڑے کو پاؤں کو لپیٹھ دیا جائے تو یہ انسان کو باندھ کے گرا دیتی ہے یہ اپنے مقام پہ نہیں تو یہ کچھ بھی نہیں یہ بجائے فائدے کے عزت کے احترام کے یہ اس بندے کے لیے مصیبت ہے ظلم کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم وہ ہے شاید جس میں ہم بہت سے لوگ مبتلا ہو چکے ہیں وہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا شرک کیا ہے کہ اللہ کا جو حق ہے اسے نہ پہچاننا اس کی قوت اور قدرتوں کو دوسروں میں تقسیم کر دینا جبکہ وہ کہتا ہے میری قوتوں کو تقسیم کرنا تو دور کی بات ہے اگر تم یہ کہو کہ میرے پاس کوئی سفارش بھی کر دے گا تو میں زمین و آسمان میں یہ بات جانتا ہی نہیں جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں کہتے ہیں یہ اللہ کی ہمارے سفارشی ہیں اللہ آگے سے فرماتے ہیں تم اللہ کو ایک ایسی بات بتا رہے ہو جو زمین و آسمان میں وہ جانتا ہی نہیں ہے کیوں نہیں جانتا کہ سفارش اس کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اپنی بے شمار بدعمالیوں کے باوجود یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہماری ہر صورت میں سفارش ہوگی میرے بھائیو اگر بندہ صرف نماز نہ نہ پڑے اللہ رب العزت صورت مدسر میں کہتے ہیں فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَتُ الشَّافِعِينَ جن کو میں سفارش کا حق بھی دوں گا وہ بھی اس کی سفارش نہیں کر سکیں گے جو نماز نہیں پڑتا تو اللہ کے فرائض کو ادا نہ کرنا یہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا جس اللہ نے ہمیں رزق دیا جس اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں جس اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی قائم ہے اگر مالک نہ چاہے تو اگلے لمحے ہم سانس نہیں لے سکتے اور یقین مانیے اب تو خوف آنے لگا ہے رات کو سوتے وقت بھی خوف آتا ہے کہ ان دنوں کتنی ہی اموات جوانی کی عمر میں رات کو سوئے صبح نہیں اٹھ سکے کہ کسی بھی وقت یہ معاملہ ہو جائے تو جب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو ہم کس غلط فہمی میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اللہ کی ذات کا حق نہ پہچان کے اپنے مالک پہ ظلم اور اللہ کا حق نہ ادا کر کے اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں یاد رکھیں ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ میں زندہ رہوں میں تندرست رہوں میں صحت اور آفیت کے ساتھ رہوں مجھے رزق بھی ملتا رہے اور میرے معاملات ترقی پاتے رہیں اور یہ سارا کچھ دینے والا محلت دینے والا حمد دینے والا عقل اور فطرت دینے والا یہ کون ہے آخر جس نے یہ سب کچھ دیا ہے جس نے آنکھیں دیکھنے کے لیے دی کان سننے کے لیے دل سوچنے کے لیے دماغ جو ہے ہمیں کچھ بنانے کچھ کرنے کے لیے کچھ عظم بنانے کے لیے پلاننگ کرنے کے لیے دیا اور جو فطرتن اسے چلا رہا ہے میرے بھائیوں آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ کہ ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل کے پاس بیٹری لگاتے ہیں کہ وہ اسے سہارا دے پہلے تو وہ لگانے والے پیسے لیتے ہیں پھر اسے تبدیل کرنے والے پیسے لیتے ہیں لیکن کبھی سوچا ہے کہ مالک نے ساری زندگی دل کو فری میں چلایا کوئی لیا ہے ہم سے ہم دیکھتے ہیں اور بعض اوقات نظر کمزور ہو جاتی ہے تو اینک یا لینز لگوانے پڑتے ہیں یہ کوئی بھی مفت میں نہیں دیتا لیکن مالک نے جب صحیح نظر دی تھی تو کیا لیا تھا کیا حق پہچانا ہے ہم نے اپنے مالک کا تو اس معاملے میں ہم اگر غور کریں تو اللہ ماشاءاللہ شاید ہی ہے کوئی اللہ کا بندہ بچ جائے وگرنہ ہم سب فیل ہیں ہمارے پاس پاس مارکس بھی نہیں ہیں نہ اللہ کا حق پہچاننے میں نہ اللہ کا حق ادا کرنے میں اگر فرائض ہیں سنن نوافل چھوڑ دیں نیکی میں سبقت چھوڑ دیں ہمارے پاس تو فرائض کی ادائیگی پوری نہیں ہے چلو میرے بھائیو یہ تو ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے اللہ بڑے ہی رحیم و کریم ہے وہ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم اتنے گناہ لے کے میرے پاس آجا کہ زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا بھر جائے لا اوبالی مجھے کچھ پرواہ نہیں مگر اللہ شرک میرے ساتھ شرک نہ کرنا کبھی بھی یہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ اللہ شرک کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرے گا اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے اور یقین جانئے تھوڑا سا مفاد یا تھوڑی سی آزمائش ہمیں ایمان سے لے کر شرک کی گندگی کی وادیوں میں کرا دیتی ہے ہم اپنے ربے توقل ہی نہیں چھوڑ دیتے ہیں اپنے رب پہ اعتماد ختم کر دیتے ہیں اور احساس ہی نہیں ہوتا ہم کر کے آ رہے ہیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے یہ بات سمجھائی تھی ایوہ الناس اتقوحاز الشرک اے لوگو شرک سے بچ کے رہنا فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِي بِالنَّمَلِ یہ انسان کے اندر اس طرح داخل ہوتا ہے جس طرح چیونٹی چڑھ جاتی ہے چیونٹی کا احساس تک نہیں ہوتا کہا اس طرح انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے صحابہ نے گبرا کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاملہ اتنا حساس ہے تو بچیں کیسے آپ نے فرمایا صبح شام اللہ سے پناہ طلب کیا کرو اس شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو جان بوجھ کے کرے اور اس سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو غلطی سے ہم سے ہو جائے تو اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی اللہ کے پاس معافی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دو وعدے ہیں جو ہر انسان کو یاد رکھنے چاہیے پہلا وعدہ مم ماتا لا تشرک باللہ شیئن دخل الجنہ جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا تھا اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے ضرور جنت میں داخل کریں گے دوسرا وعدہ اس کی اپوزٹ ہے جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا اور معافی نہیں مانگی تھی وہ ضرور جہنم میں جائے گا تو سب سے بڑا ہماری زندگی کا ظلم یہ ہے کہ ہم اللہ کی قوتوں قدرتوں کو تقسیم کر دیں اور دوسروں کو اس قوتوں کا مالک بنا دیں اسی کا نام شرک ہے اور میرے بھائیوں جس طرح میں نے عرض کیا دوسری بات اپنی جان پہ ظلم اللہ رب العزت یہاں بھی چانس دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں اگر تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ تم نے کسی بھی فہاشی کا کام کر لیا ہے یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے ہو تو تمہارے لیے چانس ہے مرنے سے پہلے پہلے کیا ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ جب اس سے تعلق بن جائے تو پھر اپنی اپلیکیشن دے دو اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے پھر تمہارا عقیدہ تمہارے دل میں یہ تصور ایمان ہونا چاہیے اور میرے گناہوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا پھر ایک شرط لگائی معاف تو کر دوں گا لیکن ایک شرط ہے وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا جس غلطی کی معافی کے لیے میری بارگاہ میں آئے ہو مجھ سے تو معافی مطلب کر رہے ہو دوبارہ نہیں کرنا اور کس سوچ کے ساتھ مجھ سے بات کرتے ہو وہم یعلمون وہ جانتا ہے کہ صرف رسمن معافی مانگ رہا ہوں یا واقعا دن کی گہرائیوں سے اللہ سے توبہ کر رہا اپنے ظلم پہ شرمندہ ہوں جو میں نے اپنی جان پہ کیا ہے اس پہ مجھے افسوس ہے جو دوسری غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں اس پہ میں شرمندہ ہوں اپنے مالک کے سامنے اور تیسری ظلم کی قسم یہ ہے جو ہم ایک دوسرے سے رواں رکھتے ہیں میرے بھائیوں ظلم اتنی بڑی قباحت ہے یاد رکھیں اگر کافر بھی مسلمانوں پہ ظلم کرے نا اللہ کو یہ بات اتنی ناغوار گزرتی ہے کہ اللہ نے پہلی کتنی ہی قوموں کو صرف اس لیے برباد کر دیا مسلمان ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے نو علیہ السلام کے ساتھ صرف اسی یا بیاسی لوگ تھے پوری قوم دوسری طرف تھی ظلم کے پہاڑ توڑے ایک سال دو سال ایک صدی دو صدی نہیں ساڑے نو سو سال تک ہمیشہ حوصلے سے نبی ان کو دعوتِ توحید دیتے رہے لیکن وہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے پھر ایک دفعہ نبی نے کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اللہ آج کے بعد ان کافروں کا ایک گھر بھی دنیا پہ نہ چھوڑنا اللہ نے اس بندے کی اپنے بندے کی اپنے نبی کی اپنے رسول کی جو ساری زندگی مظلومیت میں بسر کرتے رہے ان کا ظلم سہتے رہے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اللہ نے ساری قائنات کو غرق کر دیا تھا ان بیاسی لوگوں کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ جو فیرون اور آل فیرون نے کیا اللہ نے اس کا تذکرہ بھی کیا قدع بی آل فیرون والذین من قبلہم قذبوا بی آیات ربہم فأغرقناہم بذنوبہم آپ دیکھیں ان کی مثالیں دیکھیں فیرون اور آل فیرون کی قذبوا بی آیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب میں نے انہیں ہلاک کیا اور سب کو غرق کر دیا وَكُلُّنْ كَانُوا الظَّالِمِينَ سب کے سب ظالم تھے ان کی ہلاکت کا سبب بنی اسرائیل مقابلہ نہیں کر پائے تھے موسیٰ علیہ السلام نے ان کا مقابلہ نہیں ان کے ظلم کے سبب اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا تھا اللہ اکبر اور آپ سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تیرہ نبوت سے لے کر تیرہ سال تک اہل مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے پلاننگ بنا لی کہ اس جڑ کو کٹ دو قتل کر دو قید کر دو وہ جب ظالم آدمی اخیر پہ پہنچتا ہے پھر اللہ کی تدبیر بھی آتی ہے تو اللہ نے وہاں سے نکال کے مدینہ منورہ پہنچایا پھر ایک دن ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار پاکیزہ انسانوں کا لشکر لے کے مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور بغیر کسی مضحمت کے مکہ کو فتح کرتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرو انہوں نے صورت یوسف سنی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اطہر سے قرآن تو سنتے تھے لیکن ان کی اقل پہ پردے پڑے ہوئے تھے لیکن جب مفاد کی بات آئی تو وہ بات یاد آگئی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں تو انہوں نے کہا تھا لا تسریب علیکم اليوم جاؤ تمہیں معاف کرتا ہوں آج کے بعد تمہیں کچھ نہیں پوچھوں گا تو کہا ہم سے آپ وہی توقع کرتے ہیں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لا تسریب علیکم اليوم وانتم اطلقا جاؤ آج کے بعد میں بھی نہیں پوچھوں گا سب تم آزاد ہو آپ اطبہ شہبہ کا نام ابو جہل کا نام ابو لہب کا نام ایک لعنت کے طور پہ ہے اور محمد الرسول اللہ کا نام سورج سے اوپر چمک رہا یہ بات یاد رکھیں ظلم کو بھاگ نہیں ہے لیکن ہر طاقتور ہر صاحب منصب اپنا حق سمجھتا ہے کہ جو مردی کروں لیکن یاد رکھیں ایک دن ہر کو اپنے ظلم کا جواب دینا پڑے گا تاریخ اسلامی جب ہم پڑھتے ہیں ایک شخص کا نام آتا ہے حجاج بن یوسف اگر اس کی تاریخ پڑھے نا ایک مصر کے عالم دین تھے انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی ازار یونیورسٹی میں جس میں انہوں نے حجاج بن یوسف کی اچھائیاں بیان کی اس نے ملت اسلامیہ کے لیے کیا اور مسلمانوں کے لیے کیا کیا یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود صرف ایک چیز تھی ظلم جس نے اس کی پوری زندگی کی خوبصورتی کو گہنا دیا اور وہ ایک ظلم کا نشان نظر آتا ہے کوئی اس کی اچھائی کو یاد نہیں کرتا اس کے ظلم پہ اس کے متعلق برے کلمات کہتے ہیں اس لیے میرے بھائیو یاد رکھو ظلم کرنا آسان ہے اس کے نتائج کو بگتنا بہت مشکل ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب الزواجر میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ لائے ہیں یہ سرکاری اہلکاروں کے لیے ایک عبرت کی بات ہے جو اپنے منصب کا فائدہ اٹھا کے بہت کچھ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قانون ہمیں اپتحفظ دیتا ہے کہتے ہیں غریب مچھیرہ اپنی ایک مچھلی اس نے سمندر میں بڑی محنت کر کے مچھلی اپنے گھر و اپنے خاندان کے لوگوں کے رزق کے لیے لے کے آیا اس نے اپنے کمر پہ لادی ہوئی اور گھر آ رہا ہے تو ایک سرکاری اہلکار نے اسے روک لیا اس نے کہا مچھلی مجھے دے دو اس نے کہا اللہ سے ڈر جا میرے بچے اتنے دنوں سے بھوکے ہیں اور آج ہی اللہ نے انہیں رزق دیا ہے مجھ سے یہ نہ چھین لیکن ان کو ترس نہیں آتا اس نے کہا نہیں یہ میرے بچے کھائیں گے تم نہیں کھاؤ گے اس سے چھین لی اور وہ مچھلی کو لے کے چل پڑا تو اچانک مچھلی ابھی مری نہیں تھی اس نے اس کے ہاتھ پہ کٹ دیا اس نے مچھلی تو کھا لی ہوگی امام احمد بن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ اس کٹنے سے اس کے اندر زہر شروع ہو گیا تکلیف شروع ہو گئی تکلیف کی شدت اتنی بڑی حکمہ کے پاس گیا انہوں نے کہا پورا ہاتھ کو کٹ دیا جائے وگر نہ یہ زہر آگے پھیل جائے گا ہاتھ کو کٹ دیا گیا تکلیف آگے بڑھ گئی حتیٰ کہ سارا بازو کٹ گیا جب پھر حکیم کے پاس جرہ کے پاس گیا اس نے کہا اللہ کے بندے کوئی سوچ کیا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ معاملہ ختم نہیں ہو رہا اسے فورا نے احساس ہوا میں نے فلان کے ساتھ ظلم کیا تھا یہ اللہ کی پکڑ ہے جو دنیا میں بھی دکھاتا ہے میرے بھائیو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فیس بک پہ یہ دیکھا ہوگا کہ سندھ کے اندر ایک ریمنیوں کا آفیسر تھا اور کہتے ہیں کہ اس نے ساری زندگی کبھی کسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا تھا اور بڑاپے کے اندر اتنا شدید بیمار تھا کہ اس کے موں کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے کس طرح وہ کھاتا ہو وہ تو کر رہ بھی نہیں سکتا تھا یہ تو دنیا ہے اور آخرت کے عذاب کتنے سخت ہیں میں اللہ کے نام پہ آج کے حکمرانوں کو بھی ڈراتا ہوں کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں کے چولے تھنڈے ہو گئے کتنے لوگ ہیں جو سسک سسک کے رو رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قتل گر دیا کہ ہم اسے کھلا نہیں سکتے اور یہ پورے لوگوں کی بیبسی کا مزاک اڑاتے ہیں روزانہ ٹیلوین پہ بیٹھ کے وہ وقت دور نہیں جب اللہ کی پکڑ انشاءاللہ ان پہ بھی آئے گے تو میرے حزیز بھائیوں کسی اور کو اپنا فکر ہو یا نہ ہو ہمیں تو اپنا آپ سوچنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی آخری ایام میں اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس آئے اور سب کو آکے بلا کے کہا یا بنی فلان یا بنی فلان اے فلان کے بیٹو اے فلان کی اولاد اے فلان کی اولاد کہا اگر کسی نے کسی کا مال مارا ہے حق چھینہ ہے زیادتی کی ہے وہ آج واپس کر دے یہ نہ سمجھنا کہ محمد الرسول اللہ تمہارے رشتے دار تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلم کے معاملے میں قیامت میں کسی کام نہیں آؤں گا اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہے تو فوراں واپس کر دو میرے بھائیو روزانہ مختلف لوگوں کے جنازے پڑھتے ہیں لوگ اعلان کرتے ہیں کہ بھئی لینے دینے کا بعض ایسے ہیں کہ اعلان کرتے ہیں اولادوں کے پاس جب لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پیو مر گیا دکلو جا کے لیے لگو ساری اس کی جائداد ہڑپ کر جاتے ہیں قرض نہیں دیتے جب کہ قرض پہلا حکم ہے اور اگر دینے والے ہوتے ہیں تو وہ سمجھ کے مر گیا اب ہم سے ہم سے کسی نے کیا لینا ہے ان یتیموں کا مال غصب کر لیتے ہیں ہم لوگ اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہر کاروباری آدمی اس بات پر روتا ہے کہ پہلے مقروض کے پاس جائیں تو مقروض شرمندہ ہوتا تھا اب لینے والا منتیں کرتا ہے میرے مجھے واپس کر دو تو وہ بدماشی کرتے ہیں آگے سے یہ دنیا ہمیشہ نہیں ہے اس لیے جو معاملے ہمارے اللہ کے ساتھ ہیں وہ اللہ مالک کے ہیں وہ رحم بھی کر سکتا ہے وہ سزا بھی دے سکتا ہے لیکن جو معاملے ہمارے لوگوں کے ساتھ ہیں جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ نہیں کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دن اپنے ساتھیوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور پوچھنے لگے مل مفلس بتاؤ مفلس کون ہے لوگوں نے عرض کیا مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو آپ نے فرمایا نہیں میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس نمازیں بھی ہیں روزے بھی ہیں حج بھی ہے خرچ کیا ہوا مال بھی ہے بہت سے ذکر اذکار اور اچھائیاں بھلائیاں ہیں جب وہ قیامت کے دن بڑا فرہاں خوش اللہ کی بارگاہ کی طرف جا رہا ہوگا تو رستے میں کچھ لوگ اسے گھیر لیں گے اور اللہ سے التجا کریں گے اے میرے مالک اس نے مجھے گالی نکالی تھی اس نے مجھے مارا تھا اس نے میری عزت کو پامال کیا تھا اس نے میری زمین کو چھینا تھا اس نے میرا حق بغیر رشوت کے نہیں دیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو اس کی نیکیاں جو ہیں وہ جس کو جتنا ظلم ہوا تھا اس مقدار کے مطابق تقسیم کر دو اس کی نمازیں اس کے روزے اس کے دیئے ہوئے مال خرچ کیے ہوئے مال اس کے حج اور عمرے ان مظلوموں کو دے دیے جائیں گے جب سب کچھ ختم ہو جائے گا فرشت اللہ سے عرض کریں گے اے اللہ نیکیاں تو ساری ختم ہو گئی ابھی مظلوم باقی ہیں اب کیا کریں ان کا معاملہ کیسے ہو تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ان مظلوموں کے گناہ اس کے اوپر لاد کے اسے جہنم کا ہندن بنا دو اس لیے میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی بدمنی ختم ہو جائے اور آپ اندازہ کریں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ گھروں میں ٹکیتیاں کرن آتے ہیں مال بھی چھینتے ہیں اور مارتے بھی ہیں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں کس طرح اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے کس طرح جواب دیں گے اور شرمناک بات تو یہ ہے کہ جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کو پروٹیکشن دینے والے وہ ہیں جنہیں ہماری حفاظت کی تنخواہ دی جاتی ہے ان سے پیسے لے کے دوبارہ اس کام کے لیے ظلم کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے ہر قاتل سے پیسے لے کے چھوڑ دیا جاتا ہے ہر مظلوم کو سسکتے تڑکتے ہوئے اس کے خلاف فیصلے دیتے ہیں ہمارے ججیس کس طرح اس معاشرے میں آمن ہوگا تم ایک نہیں ایک لاکھ محک میں بنا لو اس معاشرے میں سکون اس دن آئے گا جس دن عدل کی حکومت قائم ہوگی مظلوم کی دادرسی ہوگی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی حق دار کو حق دیا جائے گا اور فراڑی اور ٹھک کو جیل کی سلاکوں کے پیچے ڈالا جائے گا میرے بھائیو ہم مسلمان ہیں ایمان کے دعوے دار ہیں اللہ پتہ ہے ہم سے کیا تقاضہ کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں یا ایوحالدین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کونو قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علا انفسکو اے ایماندارو کھڑے ہو جو اللہ کے لیے گواہی دو کس کے خلاف کہا اپنی ذات کے خلاف بھی دینی پڑے تو گواہی دے دو اللہ کے لیے اگر ہمارا بھائی بیٹا باپ چوری کرتا ہے تو ہم تو اسے چھڑانے کے لیے جاتے ہیں خلاف تو گواہی نہیں دیتے ابھی ایک ظلم ہے یہ اس مظلوم کے ساتھ ظلم ہے جس کی اس نے چوری کی اس مقتول کے ساتھ ظلم ہے جسے اس نے قتل کیا اس محکوم کے ساتھ ظلم ہے جس کا حق اس نے مارا جس کے ساتھ ہم جا کے اس کے حمایت کرتے ہیں میرے بھائیو کاش صحابہ کی زندگی کے واقعات تو بہت سنتے اور پڑھتے آنتے ہیں ہمارے اسی گجران والے کی ایک عدالت میں ایک معاملہ ہوا تھا شخصاً اس سیشن جج نے سنایا اسی مسجد کے اندر بیٹھ کے انہوں نے یہ بات سنائی ان کا نام فیاض حمید قریشی تھا فوت ہو گئے ہیں کہتے ہیں ایک قتل کا مقدمہ میری عدالت میں تھا ایک نوجوان نے دوسرے کو قتل کیا ہوا تھا اتنا اچھیدہ پہ کیس ہو گیا تھا کہ بار بار وہ کالا کی بحثیں کرانے کے باوجود نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے تھے کہ آخر فیصلہ کریں تو کریں کیا ایک دن صبح عدالت لگی تو مقتول کا باپ آیا اس نے کہا جج صاحب رو پڑا کہنے لگا جج صاحب تھک گیا ہوں پیسے لگا لگا کے اور یہاں پہ چکر لگا کے لگا کے بھی تھک گیا ہوں اس مقاتل کا باپ کہہ دے کہ میرے بیٹے نے قتل نہیں کیا تو میں اپنا مقدمہ واپس لے کے چلا جاتا انہوں نے سمن جاری کر دیئے ایک تاریخ پڑ گئی قاتل کا باپ آیا انہوں نے عدالت سے دوسرے لوگوں کو جو غیر ضروری تھے باہر نکال دیا اس کے ساتھ جو حلف کے کلمات ہوتے ہیں وہ سارے ہوئے جج صاحب نے کہا اس قاتل کے باپ کو کہ دیکھیں تیرے بیٹے نے تیرے بیٹے پہ الزام ہے اور اس کا بیٹا قتل ہوا ہے اس نے گواہی تجھ پہ ڈال دی ہے اس نے کہا اگر وہ کہہ دے میرے بیٹے نے قتل نہیں کیا تو میں مقدمہ واپس لے کے چلا جاتا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس معاملے کا فیصلہ ہونے دو جو صحیح بات ہے کرو اگر تمہارے بیٹے نے نہیں کیا تو آپ کہہ دو کہتے ہیں میری بات سننے کے بعد اس نے اپنا سر جکا لیا تھوڑی دیر اپنا سر اٹھا کے کہنے لگا اس اللہ کی قسم ہے جس نے آج تک مجھے زندگی دی جس نے بے شمار نعمتوں سے نوازا اس رب کا واسطہ دے کے آپ نے پوچھا ہے میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے اس بیٹے نے اس کے بیٹے کو قتل کیا ہے کہتے ہیں میں خود ہل گیا کہ اس نے تو اپنے بیٹے کے کندے میں پھندہ ڈال دیا ہے کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو مقتول کا باپ اٹھ کے کہنے لگا جج صاحب میں اس کی گواہی پہ اتنا خوش ہوں اللہ کی قسم میں اسی اللہ کے نام پہ اپنے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں کبھی ہم عدل کے رستے پہ چل کے تو دیکھیں اللہ نے اس پہ کتنے انعام رکھے ہیں لیکن جو پھل ہم نے ایمانداری کا کھایا ہی نہیں اس کا مزہ کیسے پتا چلے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ظلم سے محفوظ رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے آپ اللہ سے چار چیزوں کی دعا مانگتے اللہ سے پناہ طلب کرتے اللہم انی اعوذ بکا ان اذلہ او اذلہ اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی کو گمراہ کروں یا کوئی مجھے کر دے او اذلہ او اذلہ میں کسی کو بہکا دوں یا کوئی مجھے بہکا دے او اذلیما او اذلما میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے او اجحلا او یجحل علیہ کہ میں کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آؤں یا کوئی میرے ساتھ پیش آئے یہ دونوں باتیں ہی ہمارے لئے خیر کا سبب نہیں ہیں ہم بھی جب اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ سے دعا کریں اے اللہ نہ ہم کسی پہ ظلم کرے نہ کوئی ہمارے اوپر ظلم کرے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اگر ہم سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بخش دے دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق بخش دے اکول کو لی حضا وستغطر temperature جنگ کی ہیں خیجہ